آپ جانتے ہیں شکاگو میں جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو وہ تقریباً 350 منات تھے آپ خواتین جو یہاں شکاگو سے آئی ہیں آپ وہاں موجود تھیں آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے اور خداون نے مجھے تین رات پہلے بتا دیا کہ وہ تیرے لیے ایک جال بچھا رہے ہیں اور خدا نے کہا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جا اور میں تجھے دکھاؤں گا اور کہا مسٹر کالسن اور ٹومی ہکس تجھے کل صبح ملاقات کریں گے اور تجھے ناشتے پر لے جانا چاہیں گے اور تم ٹومی سے روکنے کے لیے کہنا مگر اس نے کہا اس طرح ہوگا یہ دیکھنا ان کو بتا کہ جو عبادت کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں وہ اس جگہ نہیں ہوگی بلکہ وہ اسے دوسری جگہ پر کریں گے اور کہا کہ ڈرنا مت میں ترے ساتھ ہوں گا میرے لیے یہی کافی تھا اگلی صبح مسٹر کالسن جو کہ فل گاسپل بزنس مین کے صدر ہیں آئے اور کہا بھائی برینم میں آپ کے ساتھ ناشتے پر جانا چاہتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے کہا دھیان رکھنا ٹومی ہکس بھی وہیں ہوگا اور ہم اس ٹاؤن اور اس نگر میں گئے اور اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی برینم اس نے کہا اوہ یہ ایک ہیں میں نے کہا ٹومی کیا تم میرا ایک کام کرو گے یقیناً بھائی برینم میں نے کہا کتنا اچھا ہو اگر تم میری جگہ منا دی کرو اس نے کہا اوہ میں یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا کیوں میں تو صرف ساتھویں جماعت پاس طالب علم ہوں اور میں تو کہہ دوں گا میں تو ایمپائر کے جگہ ایمپائر کہہ دوں گا سمجھے وہاں کیسے بولنا ہے میں نہیں جانتا اور وہاں شکاگو کے عظیم ترین خادموں کی اسوسیشن جاری ہے میں ان کے سامنے ساتھویں درجے کی تعلیم والا کیسے بول سکتا ہوں ٹومی تم تو علم الہیات کے ماہر ہو میں نے کہا تم جانتے ہو کیسے بولنا ہے میں نہیں جانتا اس نے کہا بھائی برینم میں یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا کیوں میں نے تمہارے لیے بہت سے کام کی ہیں اور میں نے یہ فکت تمہیں سیدھا ہی کہہ دیا ہے اور بھائی کالسن نے کہا اوہ بھائی برینم یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا کیوں اس نے کہا بھائی اوہ میں نے کہا تم جانتے ہو کیوں تم جانتے ہو مگر تم مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو انہوں نے میرے لیے ایک جال بچھایا ہے میں نے کہا بھائی کالسن کیا تمہیں ہوتل کا وہ کمرہ مل گیا ہے کیا تمہیں مل گیا ہے جہاں ہم نے ایک دن زیافت کی تھی ہاں میں نے کہا وہ تمہیں نہیں ملے گا اس نے کہا بھائی برینم ٹھیک میں نے اس کے لیے پہلے ہی پیسے جمع کروا دیئے ہیں میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے یہ وہاں نہیں ہونے جا رہا یہ ہرے رنگ کا کمرہ ہے مگر ہم بھورے رنگ کے کمرے میں ہوں گے میں وہاں پیچھے کونے میں ہوں گا ڈاکٹر میڈ سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہوں گے وہ سیاہ فام آدمی اور اس کی بیوی یہاں بیٹھے ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ میرے بلکل سیدھے ہاتھ کی جانب بتوں کا پجاری بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ کیسے کیسے کپڑے زیبتن کیے ہوں گے میں نے کہا ٹومی تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے عظیم شکاگو کی منسٹریریل اسوسییشن مجھے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ کے بارے میں چیلنج کرنے جا رہی ہے عظیم شکاگو کی منسٹریریل اسوسییشن مجھے غیر زبانی روحلکس کا نشان ہے پر چیلنج کرنے جا رہی ہے اور وہ مجھے سامپ کی نسل اور فضل کی منادی پر چیلنج کرنے جا رہی ہے ٹومی نے دیکھا اور کہا رحم ہو بہتر ہو کہا میرا نہیں خیال کہ میں وہاں جاؤں میں نے کہا ہاں مگر تم آؤ اور اگلے دن وہ آدمی جس نے پیسے جمع کروائے تھے اس کو پیسے واپس کر دیے گئے اور کہا ہم نے یہ گانے بجانے والوں کو دیے ہوا تھا ہمارے پاس یہ بکھ تھا ہم یہ بھول گئے تھے اور ہمارے پاس سے وہ چیز کھو گئی تھی اور ہمیں یہ گانے بجانے والوں کو ضرور ہی دینا ہے اور آپ اسے نہیں لے سکتے اور ہم اس نگر کے اس ٹاؤن سے باہر چلے گئے وہاں کے لئے only میں look around to them each one introduced themselves as Dr. Ph. D, LLQSD you know them kind of things like that and I just sat and listened at them until they got through Brother Carlson stood up he said gentlemen and all of you know Hank Carlson I asked him well you got it on tape right here you don't buy the tape it's here the boys has got it اس صبح وہاں گئے اور وہاں وہ سب کھڑے ہوئے تھے جب میں ڈیسک کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ ناشتہ کر لیں اور میں نے ان کو چاروں جانب سے دیکھا ہم نے کمرے میں ناشتہ کیا اور باہر آ کر بیٹھ گئے اور وہاں عظیم شکاگو منسٹریل اسوسییشن موجود تھی میں نے اس پر نگاہ ڈالی تو ہر ایک نے اپنا تعرف اس طرح کروایا ڈاکٹر پی ایچ ڈی ایل ایل کیو اور وہ سب اسی قسم کے لوگ تھے میں فقط بیٹھ کر ان کی سنتا رہا جب تک کہ یہ سب نہ ہو گیا اور بھائی کالسن کھڑے ہوئے اس نے کہا دوستو اور آمے سے ہر کوئی ہینک کالسن کو جانتا ہے اور وہاں اس نے پوچھا بھائی کیا آپ اسے ٹیپ کر رہے ہیں اگر آپ ٹیپ خریدنا چاہیں تو یہاں ہے لڑکوں سے یہ لے سکتے ہیں اس نے کہا دوستو اس نے کہا میں آپ کو اگلے کا تعرف کرواتا ہوں یہ ہے بھائی برینم اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ سب ان کی تعلیم سے اتفاق نہ کرتے ہوں مگر میں آپ کو کچھ بتا دینا چاہتا ہوں تین دن پہلے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شخص اگر مجھے یہ سب نہ بتاتا جو آج یہاں ہو رہا ہے تو میں یہاں کھڑا نہ ہوتا اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم سب اس کی تعلیم پر سوال کرنے کو تیار ہو اور مجھے اس نے بتایا تھا کہ مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی اور یہاں ہونا ہوگا اور مجھے بلکل ٹھیک ٹھیک بتایا تھا کہ ڈاکٹر میڈ اور یہ سب لوگ کہاں کہاں بیٹھیں گے بلکل ٹھیک یہ وہیں بیٹھے ہیں اس نے کہا تم شاید اس کے ساتھ اتفاق نہ کرو مگر میں ایک بات کہوں گا جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں بے خوف ہے اس نے کہا بھائی برینم اب یہ جگہ آپ کی ہے میں نے کہا اس سے پہلے ہم شروع کریں میں وہ پڑھتا ہوں جو آج صبح میں نے کیا میں آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا میں نے کہا اب ہم یہ تیہ کر لیں اب آپ سب علمِ الہیات کے ڈاکٹر ہونے کے ناتے بات کرتے ہیں اور میں یہاں اکیلا کھڑا ہوں میں نے کہا اگر یہ ایسا ہے کہ آپ مجھ سے یسو مسیح کے نام پر ببتسمہ پر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی شخص اپنی بائبل لے کر یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ جو کچھ میں نہیں سکھایا ہے دیکھے میں نے کہا کوئی خدا کے کلام کو لے کر یہاں میرے ساتھ کھڑا ہو اور مجھے غلط ثابت کرے میں نے انتظار کیا کسی نے کچھ نہ کہا میں نے کہا آپ میں سے کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ کر میرے پاس کھڑے ہوں میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے پھر اگر آپ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں تو پھر میرا پیچھا چھوڑیں یہ میں نہیں تھا جس سے وہ ڈر رہے تھے وہ تو قادر مطلق خدا کا فرشتہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ آنے والی باتیں مجھ سے پہلے سے بتا سکتا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر روشن نکلے تھے وہ وہاں کھڑے ہونے سے بہتر جانتے تھے آپ جانتے ہیں آپ ان وقتوں میں رہے ہیں مگر انہوں نے یہ نہیں کیا کیا معاملہ ہے اگر یہ بہت عظیم ہے اور وہ جانتے ہیں یہ بالکل سچائی ہے میں نے اس کی ٹیپ بنائی ہے اور کہیں پر بھی میں اس پر مسیحی طریقے سے کسی بھی بھائی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں میں کسی کے ساتھ بحث نہیں کروں گا مگر میں چاہوں گا کہ آپ آ کر اسے کلام سے غلط ثابت کریں نہ کہ اپنی کتابوں سے اب یہ نہ کہیں ڈاکٹر فلاں فلاں نے یہ کہا ہے یا مقدس فلاں فلاں نے یہ کہا ہے بلکہ میں تو جاننا چاہتا ہوں جو خدا نے کہا ہے یہی بنیاد ہے